موسیقی بیواتر پارٹی تھی ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ رہے گی صرف اور صرف اس کا مقصد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا یہ ہے کہ وہ اپنے ہمخیال جج اپنے ساتھ لگائیں جس کو ہم سیاسی ورکر ریجیکٹ کرتے ہیں اور کنڈم کرتے ہیں ایڈ آگ ججز سپریم کورٹ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہاں پہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یا سنی اتحاد کاؤنسل کا کوئی بھی کیس ہوں وہ نہ سنیں پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ میں ایڈ آگ ججز لانے کے فیصلے کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل جانے کا اعلان ایڈ آگ ججز کو ایک ساتھ لانے کے فیصلے کی مضمت کرتے ہیں اس کا مقصد سپریم کورٹ کے فیصلے پر اثر انداز ہونا ہے بیریسٹر گوھر کے مشاورتی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا ایڈ آگ ججز کی تایناتی کا معاملات سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھیج رہی ہیں عوان کی طاقت کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی پی ٹی آئی پر پابندی کے حکومتی فیصلے کا جواب دیں گے آپوزیشن لیڈر عمر ایوب بولے چیف جسٹس سے گزارش ہے ایڈ آگ ججز ہمارے کیسز نہ سنیں حکومت پاگل ہو چکی ہے پارلیمان میں فستائیت کے خلاف تحریک استحقاق لائیں گے پی ٹی آئی کو کوئی بھی بین نہیں کر سکتا شبلی فراز نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حکمران طولہ وہ کھلا گیا ہے آئین ایڈ آگ ججز کی تایناتی کی جواست دیتا ہے میری راہ میں ایڈ آگ ججز کی تایناتی ہونی چاہیے وفاقی وزیرہ قانون آسم نصیت آرن نے کہا کہ جوڈیشل سسٹم کے صلاحات کے لیے آئینی ترامین کے حق میں ہوں چیف جسٹس قاضی فائزیسا کے مدت ملازمت میں توسیق کی خبریں درست نہیں پینشن بلکی مت میں حکومت گبھاری رقم ادا کرنا پڑتی ہے آٹھ ججز نے آئین کو ری رائٹ کیا ایک جماعت کو مصبوط ہونے کا موقع دیا گیا ایم پی ایس کو سنے بغیر گھر بھیجا گیا یہ ایم پی ایس بھی ریویو میں آ رہے ہیں آرٹیکل چھے کا معاملہ ایوان میں لائے جا سکتا ہے پی ٹی آئی پر یہ جنون کیس ہے ایس ایم نیا تحلیل کرنا خیر آئین اقدام تھا آرٹیکل چھے پر پارلیمنٹ میں بحث ہو سکتی ہے ایڈ ہاک ججز رکھنے کا باقاعدہ آئین میں ذکر ہے کسی کی پسند یا ناپسند پر آئینی عمل کو روکا نہیں جا سکتا وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانہ سناؤلہ کہتے ہیں پی ٹی آئی پر پاوندی آئینی طریقے سے لگائی جائے گی حکومت آرٹیکل سترہ کے تحت کسی بھی پارٹی پر پاوندی کے لیے ڈیکلیریشن دے سکتی ہے مقصود نشستوں کے معاملے پر عدالت میں اپنا موقف پیش کریں گے اگر مقصود نشستیں ہمیں مل سکتی ہیں تو آئینی طور پر کوشش کریں گے پاکستان بار کانسل نے ایڈھاک ججز کی تائناتی کی حمایت کر دی بفاقی حکومت سے آئینی ترمیم کر کے ملک میں قائدہ آئینی عدالت قائم کرنے کا مطالبہ اعلامی میں کہا کہ آئین پاکستان آرزی ججز کی تائناتی کی اجازت دیتا ہے آئینی عدالت صرف اور صرف آئینی اور سیاسی مقدمات کی سامات کر کے ان کے فیصلے کریں آئینی عدالت کے قیام سیام آدمی کو فوری انصاف ملے گا جس سے عقلیاں پر اعتماد بحال ہوگا پاکستان بار کپی کے بار اور پنجابار کانسل نے چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ کر کے آرزی جج تائنات کرنے کا مطالبہ کیا تھا جسٹس ریٹائرڈ مقبول باکر نے سپریم کورٹ کا ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کر لی مقبول باکر کا کہنا ہے کہ ذاتی وجوہات کے بنا پر ایڈ ہاک جج بننے سے معذرت کی ایڈ ہاک جج کی تائناتی آئینی ہے ایڈ ہاک جج کے معاملے پر ہونے والی تنقید بلا جواز ہے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت کے لیے الیکشن کمیشن کا اہام اچلاس چیف الیکشن کمیشنر نے بیٹیوہ لنگ پر اچلاس کی صدارت کی سیکٹری الیکشن کمیشن الیکشن اور لیگل ونگز کے سر براہان نے بریفنگ دی ذرائع کے مطابق مقصود نشستوں پر سپریم کورٹ فیصلے پر آج فیصلہ نہ ہو سکا الیکشن کمیشن کا مقصود نشستوں پر اچلاس کل دوبارہ طلب حدر لاہور ہائی کورٹ میں چیف الیکشن کمیشنر کی چیف جسٹس آلیا نیلم سے ملاقات سرائع کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر نے الیکشن ٹریبینلز کے معاملے پر مشافرت کی مقصود نشستوں کے حوالے سے پی ٹی آئی کے خصوصی کمیٹی تشکیل زرتاج گل سماویہ تاہر اور کمل شوزر کمیٹی میں شامل زرتاج گل کا کہنا ہے کہ مقصود نشستوں کے حوالے سے کمیٹی نام فائنل کر کے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے سامنے رکھے گی حتمی فیصلہ بانی پی ٹی آئی ہی کریں گی مقصود نشستوں پر معتل ارکانی اسیملی الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے لگے نون لیگ کے معتل ارکانی اسیملی تحسین فاوات نے الیکشن کمیشن میں درخواست دے دی موقع پہ تیار کیا کہ نون لیگ نے باران چولائی کے سپیم پورٹ کے مختصر فیصلے کے خلاف نظر ثانی اپیل دائر کی ہے نظر ثانی اپیل کے فیصلے تک میمران کو ڈی نوٹیفائی نہ کیا جائے بانی پی ٹی آئی اور بشتہ بی بی کا توشہ خانہ کیس میں گرفتاری کے خلاف اس لعباب ہائی کورٹ سے رجوع گرفتاری غیر قانونی قرار دینے اور رہائی کی استہدا کر دی عدالت سے آئندہ کسی بھی کیس میں گرفتاری ہائی کورٹ کے احکامات سے مشروط کرنے کی بھی درخواست ادھر بانی پی ٹی آئی اور بشتہ بی بی سے تفتیش کا چوتھا مرحلہ مکمل ذرائع کے مطابق نیپ ٹیم نے جیل میں ایک گھنٹے تک توشہ خانہ تحائف کے حوالے سے تفتیش کی بانی پی ٹی آئی کی قیدت انہائی کے پروپیگنڈے کا پول کھل گیا بانی پی ٹی آئی نے ستمبر 2023 سے جولائے 2024 تک کھل 1635 افراد سے ملاقات کی ملاقاتیوں کے کمرے میں 454 ملاقاتیں ہوئیں اہل خانہ سے 88 وکلا سے 223 اور سیاسی یاروں دوستوں سے 119 ملاقاتیں کی فیملی اور سپیشن ڈاکٹرز سے 14 ملاقاتیں تفصیلات سامنے آ گئیں بانی پی ٹی آئی نے لنڈن میں مقیم اپنے بیٹوں سے بھی ورڈ سیپ پر 13 مرتبہ بات کی اسلامباد ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی رہنما سنم جاوید کی رہائی کی درخواست ہدایات کے ساتھ نمٹا دی ایٹرنی جنرل نے سنم جاوید کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی کہا سنم جاوید اب آزاد ہیں اور اپنے صوبے میں جا سکتی ہیں جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب نے ریمارکس میں کہا سوشل میڈیا پر سنم جاوید نہایت نامناسب زبان استعمال کرتی ہیں وکیل نے عدالت کو اپنی موقعہ کی جانب سے نامناسب الفاظ استعمال نہ کرنے کی یقین دہانی کرائی وزیراعظم کی زیرس ادارت ایف پی آر میں اصلاحات اور ڈیجیٹالائزیشن کے حوالے سے چار گھنٹے طویل چائزہ اٹھلاس شہواز شریف نے کہا کہ گزشتہ چار مہینوں میں ٹیکس ریفنٹ اٹھ سی ارب روپے کے فراڈ کا پکڑا گیا سیلز ٹیکس ریفنٹ کی ادائیگی میں کوئی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی ٹیکس ریفنٹ کا نظام مزید بہتر بنائیں گے ایف پی آر میں اصلاحات کے محصولات میں اضافہ ممکن ہے اصلاحات کے حوالے سے ایف پی آر کے قائی منصوبوں میں غیر ضروری تاخیر انتہائی افسوسناک ہے چینی پیپلز لیبریشن آرمی کے قیام کی ستانویں ویس سال گراہ پر جی ایچ کیو میں تقریب آرمی چیف نے چینی مہمانوں کا استقبال کیا خطاب میں کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات مثالی باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہیں پاک فوج اور چینی پیپلز لیبریشن آرمی کے تعلقات مثالی ہیں دونوں افواج مختلف شعبوں میں تابون جاری رکھیں چینی سفیر نے خطے میں قیام عام کے لیے پاک فوج کی قربانیوں کو سرہا کہا کوئی طاقت پاک چین مثالی دوستی افواج کے بھائی چارے کو ختم نہیں کر سکتی آئی ایس پی آر کے مطابق تقریب کے مہمانے خصوصی چینی سفیر جیانگ زائیڈونگ تھے چینی ڈیفنس اتاشی سفارت خانوں کے حکام تینوں مسلح فوج کے افسران کی شرکت پاکستان سٹروک اکچینج میں ایک اور نیا ریکارڈ بن گیا انڈیکس میں چھے سو اٹھالیس پوائنٹس کا اضافہ کی ایسی ہنڈوٹ انڈیکس ایک آسی ہزار نو سو نو پوائنٹس کی بلند سطح پر پہنچ گیا ادھر ملک گھر میں سونے کی قیمت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی فی تولہ سونہ چار ہزار چھے سو روپے مہنگا دو لاکھ چبون ہزار روپے فی تولہ ہو گیا ہر گھر ہر الانگے میں پورے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ہے کہہی پر دو گھنٹے ہیں کہہیں پر دو گھنٹے اور انگیس پہ تین تین دن تو لڈ شیڈنگ نہیں ہے اس کا مطلح لوگ سمجھتے ہیں مزے کی بات ہے کہ پاکستان میں ضرورت سے زیادہ بزیلی موجود ہے آج اگر پیق آورس میں پاکستان کی ڈیمانڈ پیق گرمی میں تیس ہزار میگا وارٹ اگر ڈیمانڈ ہے تو پاکستان میں پیتالیس ہزار وارٹ بجلی بنانے کی کیپیسٹی موجود ہے ملک بھر میں بجلی کی تیس ہزار میگا وارٹ ضرورت پیداوار پینتالیس ہزار میگا وارٹ ہو رہی ہے اضافی بجلی کے باوجود لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے ایمکی امرہ نوہ مصطفیٰ کمال کا حکومت سے سوال کہا کپیسٹی چارجز کی وجہ سے بجلی کا یونٹ آٹھ روپے چونتیس پیسے فی یونٹ تک پہنچ چکا ہر گزرد دن کے ساتھ بجلی کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے سرمایہ کاری نہیں آ رہی ملکی حالات بہت خراب ہیں آئی پی پیس ملکی خزانے اور روان کی ٹریبو پر سفیدھاتی بن گئے ملک میں بجلی کی طلب کے برعکس بجلی کے بیداواری کارخانے بڑھا کر کپیسٹی پیمنٹ کا بوجھ بڑھا دیا گیا سابق وصیر تجارت گوہر اجاز نے وفاقی وصیر بچلی عویس لقاری سائی پی پیس کی کی گئی ادائیوں کا ریکارڈ مانگ لیا کہا قومت کو بتایا جائے کہ کس بچلی گھر نے اپنی صلاحیت کے مطابق کتنی بچلی پیدا کی ہے کپیسٹی پیمنٹ کا ریکارڈ بھی پبلک کیا جائے شرزیل میمن کی عوام کے لیے بڑی خوشکبری دنیا کی سب سے بڑی بس ساز کمپنی کراچی میں پلانٹ لگائے گی سینئر وزیر سندھا کہنا ہے یوٹونگ کمپنی کی انٹرا سیٹی اور الیکٹرک بسیں اب کراچی میں بنیں گی پلانٹ لگانے کا کام تین ماہ میں شروع ہوگا پلانٹ اگلے سال سے پیداوار شروع کردے گا پلانٹ میں ای وی اور ہائیبرڈ سمیت ڈیزل بسیں بھی تیار کی جائیں گی ملک پھر میں سوشل میڈیا ایپ سست روی کا شکار ایکس اپلیکیشن کے بعد فیس بک بھی ڈاؤن ہو گئی گزشتہ دو دن سے فیس بک سارفین مشکلات کا شکار آن لائن بزنس سے جڑے افراد بھی شدید متاثر پاکستان میں گزشتہ چہما سے ایکس اپلیکیشن بھی ڈاؤن ہے پنجاب پولیس کی افسران نے چین میں ملک کی عزت کی دھجیاں بکھے لی سی پیک ٹریننگ پروگرام کے لیے گئے پولیس افسران کا شغیر ائرپورٹ پر گتھم گتھا ہونے کے مناثر پولیس وفت کے سربراہ کی اپنے بیج میڈ ایس ایس پی کو گالیاں نازیبہ الفاظ کا استعمال مزاق سے شروع ہونے والی لڑائی ہاتھا پائی تک پہنچ گئی آئی جی پنجاب کا نوٹیس تمام افسران کو انیس جولائی کو طلب کر لیا کراچی میں شدید گرمی کا راج شہر کا درجہ حرارت سینتیز شدت باون دکری محسوس کی گئی شہر اقاعت میں حبس کی کیفیت ہی برقرار محکمہ زید کے مطابق گزشتہ روز سرکاری ہزپتالوں میں ہیٹ سٹرک کے انتالیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور دو افراد دن توڑ گئے جون سے اب تک مجھوئی طور پر ہیٹ سٹرک سے انتقال کر جانے والوں کی تعداد ایک قاون ہو گئی